دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کی اپیسوڈ سکسٹین کے بارے میں دوستو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے لائک کرتے اور کومنٹ کر کے ہمیں اپیسوڈ کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی شکریہ دوستو مہک اپنے روم میں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہے وہ شمشیر کو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن شمشیر گہری نیند میں سویا ہوتا ہے اچانک سے شمشیر کی آنکھ کھلتی ہے مہک اس کو دیمی آواز میں بولتی ہے کہ شمشیر جیسے ہی شمشیر کی آنکھ کھلتی ہے تو شمشیر اسے پوچھتا ہاں کیا ہوا تو مہک کہتی ہے کہ مجھے ہسپتال جانا تھا ابو کی آج علاج ہے ابو کا آپریشن ہون ہے تو شمشیر یہ سن کر مہک کو کہتا ہے کہ تم مجھے اٹھا دیتی مجھے تو نیند میں پدا ہی نہیں چلا لیکن مہک کہتی ہے کہ تم سویا ہوتے ہیں مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کو جگہ ہوں لیکن مہک شمشیر کو کہتا ہے تم ابھی تک مجھے سمجھی نہیں ہو تو مہک شمشیر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اور شمشیر مہک کی طرف دوسری طرف شمشیر کی بھابی فروا اپنے ابو سے بات کر رہی ہوتی ہے اور انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ابو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی کیونکہ شمشیر نے ایک ایسی لڑکی کو لاکر میرے مقابل کھڑا کر دی ہے جو کہ میرے مقابلے کی ہے نہیں وہ ایک نوکرانی سا درجہ رکھتی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ آ کر یہ معاملہ سولف کروائیں ورنہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی فروا اپنے ابو سے یہ ساری باتیں کر رہی ہوتی ہے جبکہ دارہ ایک طرف کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے دوسری طرح جب فروا اپنے ابو سے بات کر کر موبائل کو ایک سائٹ پر رکھ دیتی ہے تو دارہ فروا کے پاس آتا ہے اور فروا سے کہتا ہے آخر تمہیں مہک سے مسئلہ کہا ہے مجھے تو اس میں کوئی خامیاں برائی نظر نہیں آتی وہ ایک اچھی سلجی ہوئی لڑکی ہے سمجھدار بھی لگتی اور پیاری بھی ہے وہ فروا سے یہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے سب سے بڑی بات کی شمشیر کی بیوی ہے اور شمشیر ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ تم اس کی بیوی کے بارے میں اس کو کچھ بولو لیکن فروا یہ باتیں سن کر چر جاتی ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا لیکن دارہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے لیکن جو ہوا وہ وقت گزر گیا اب وہ اس گھر میں ہے اور ہم سب کے سامنے اور وہ اس وقت شمشیر کی بیوی ہے لیکن فروا یہ بات تسلیم کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یا تو وہ اس گھر میں رہے گی یا میں اس گھر میں رہوں گی تو یہ ساری باتیں دونوں میابیوی کر رہے ہوتے ہیں پھر دارہ آفیس کے لیے چلا جاتا ہے دوسری طرف نواب دلاور خان کا وفاددار نوکر شیرو چھپتا فر رہا ہوتا ہے ان سے وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کہیں ایسی ویرانی جگہ پر جا رہا ہوتا ہے جہاں اس کا کوئی بھی پتا نہ لگا سکے وہ چھپتا فر رہا ہوتا ہے اس کی بیوی اس سے کہتا ہے کہ بیٹے کا بغار بہت تیز ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا اگر میرے بچوں کو تمہاری وجہ سے کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی یہ سنکا شیرو اس پر خصہ ہونے لگ جاتا ہے اور گاڑی والے کو کہتا ہے یہاں روک دو تو اس کی بیوی کہتا ہے یہاں ویرانے میں کہاں اتریں گے یہاں بہت گرمی ہے گرمی ہمارا بیٹا برداشت نہیں کر سکتا اور اس کو زیادہ تیز بخار ہو جائے گا لیکن شیرو کہتا ہے تم اپنے موہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالو اور یہاں سے اترو اور میرے ساتھ آؤ شیرو اپنی بیوی اور بچے کو لے کر گاڑی سے اتر جاتا ہے وہ دونوں اتر کر جنگل کی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں وہ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل کی طرف لے کر جا رہا ہوتا لیکن انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں دوسری طرف فروہ اپنے ابو کے پاس آتی ہے نواب دلاور خان کے پاس نواب دلاور خان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ بابا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے لیکن نواب صاحب اسے کہتے ہیں کہ کچھ دن کی بات ہے میں نے اس کے باپ سے بات کی ہے وہ بہت جلدہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائے گا وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر شمشیر اور میک آ جاتی ہیں شمشیر اور میک وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے نواب دلاور خان شمشیر کو بولتا ہے کہ تم اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہو تو شمشیر کہتا ہے میک کو جو ہے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں فروہ بھی وہیں ہوتی ہے تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں شمشیر کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے غلط کیوں کہا انگل کی زج میں طبیعت خراب ہے اور وہ ہسپتال میں ان کا بائی باس ہوا ہے تو فروہ کہتی ہے جٹ سے کہ تم ایسی کیوں بات کرے تمہیں کیا لگتا ہے کہ بابا سائیں جھوٹ بور رہے ہیں لیکن اس وقت شمشیر کہتا ہے میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ بابا جھوٹ بور رہے ہیں لیکن انگل کی واقعی طبیعت خراب ہے اور میں نے خود ڈاکٹر سے پوچھا تھا مہک بھی کھڑی ہے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن مہک ایک دری سمیسی لڑکی کی طرح وہاں پر کھڑی ہوتی ہے فروہ کہتی ہے تم اس لڑکی کو بہت زیادہ ترجیح دینے لگ گئے ہو تو مہک کہن لگتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو نواب دلاور بولنے لگتا ہے اور شمشیر کہتا ہے کہ نا بابا میں اسے لے کر جا رہا ہوں تو وہاں پر مہک بولتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے وجہ سے آپ میرے ابو کو ایسی باتیں سناتے ہیں تو نواب دلاور کہتا ہے کہ خاموش رہو جب تک میں بات کرتا ہوں میرے آگے کوئی نہیں بولتا وہاں پر شمشیر مہک کی سائیڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا سائی آپ میری بیوی سے ایسے بات نہیں کر سکتے یہ میری بیوی ہے فروہ بھی دیکھ رہی ہوتا ہے لیکن نواب دلاور اس وقت چپ ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ شمشیر کو کیا ہو گیا آخر وہ مجھ سے بھی زبان چلانے لگ گیا ہے تو فروہ یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی شمشیر مہک کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے دونوں میرے بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو فروہ بھی نواب صاحب کو تانہ دینے لگتے کہتے ہیں بابا میں مجھ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی جو کچھ شمشیر کر رہا ہے بلکل غلط کر رہا ہے پتہ نہیں سوزائیٹی میں ہم کیا مو دکھائیں گے کسی کو مو دکھانے کی قابل بھی رہیں گی یا نہیں یہ کہہ کر فروہ مہاں سے چل جاتی ہے نواب دلاور بیٹا سوچتا رہتا ہے دوسری طرف شمشیر مہک کو لے کر جا رہا ہوتا ہے ہسپتال وہ اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس سے کہہ رہا ہوتا ہے سوری ابو کی طرح سے میں معافی مانگتا ہوں لیکن وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف شمشیر مہک کو کہتا ہے جلدی آؤ میرے ساتھ چلو لیکن مہک کہتی ہے مجھے کہیں نہیں جانا مجھے ہسپتال جانا ہے پلیز مجھے ہسپتال لے جاؤ تو شمشیر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم گاڑی میں بیٹھو میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد شمشیر چلا جاتا ہے اور میں گاڑی میں بیٹی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف نواب دلاور انسپیکٹر کو کال کرتا اور کہتا ہے تم سے ایک بندہ نہیں پکڑا گیا شمشیر بھاگتا پھر آتا ہے چھپتا وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا دوسری طرف نواب دلاور کی بیوی اس کے پاس آتی اور اس سے کہتی ہے کہ نواب صاحب آپ یہ معاملہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ کو پتا ہے کہ شمشیر مہک کے بغیر نہیں رہ سکتا آپ ان دونوں کو خوش رہانے دیں ان کی زندگی بہت اچھی ہے جہاں تک مہک کو جانتی وہ ایک اچھی لڑکی ہے سلجے ہوئی لڑکی ہے لیکن نواب صاحب تو یہ بات سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں ہرگز میں اس لڑکی کو اپنی بہت تسلیم نہیں کروں گا میں اس کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گا لیکن شمشیر کی آمی نواب صاحب کو بہت سمجھاتی ہے لیکن نواب صاحب سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے وہ اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں تو شمشیر کی آمی کہتی ہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس لڑکی کو ہر گھر میں برداشت نہیں کروں گا جبکہ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتا اور شمشیر اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ کر کر شمشیر کے بغیر چلی جاتی ہے اور نواب سا وہاں بیٹھے سوچتے رہ جاتے ہیں دوسری طرف شمشیر کی قزن سو بھی آ جاتی ہے اور وہ شمشیر کی گاڑی دیکھ کر رک جاتی ہے جیسے شمشیر کی گاڑی کی طرف دیکھتے ہے تو وہاں پر میک بیٹھی ہوتی ہے وہ دروازہ کھلتی ہے اور میک کو کہتی ہے تم میک کہتی ہے سوری میں آپ کو نہیں جانتی آپ کو نا کہتی ہے آپ تو مجھے نہیں جانتی لیکن میں تمہیں ضرور اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی لڑکی کو اور جہاں تم آج بیٹھی ہو وہ میری جگہ ہے میک کہتی ہے کہ ایسی پاگلو جیسی باتیں کر رہی ہو تمہارا دماغ ٹھیک ہے تو وہ میک سے لڑنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شمشیر اور میک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ میک سے جھوٹ بولتی تو میک کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہے پیچھے شمشیر کرا ہے تم جاؤ اسے شادی کر لاؤ وہ آپ پر سمیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں شمشیر یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور صوبیہ کو بہت سناتا ہے کہتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا تم اسے محبت کرتے اور آئینہ میری بیوی سے ایسے بات نہ کرنا یہ میری بیوی ہے تو کہتی ہے صوبیہ ہے اسے کہتی ہے کہ تم چھپا کیوں رہے ہو جبکہ تمہاری بیوی زندہ زندہ ہے تو پورے معاشرے کو بتاؤ کہ تمہاری بیوی زندہ ہے میک یہ باتیں سن رہی ہوتے ہیں لیکن اس کے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں شمشیر بھی یہ باتیں سن رہا ہوتے ہیں صوبیہ کہتا ہے تم چھپ کرو یہ کہہ کر صوبیہ کہتی ہے تمہیں ایک دن میری قدر ضرور آئے گی اس پر شمشیر ہسنے لگ جاتا ہے لیکن محق جو بیٹی ہوتے ہیں دوسری طرف شمشیر جو ہے وہاں سے میک کو لے کر جا رہا ہوتا ہے اسے ہسپتال لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے سوری میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں لیکن میک اسے کہتی ہے کوئی بات نہیں سوری کی ضرورت نہیں مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی ہے اور ویسے بھی اس نے کچھ غلط نہیں کہا اس نے بلکل ٹھیک کہا ہے اس سب کے ذمہ دار تو آپ ہی ہیں اور میری بدنامی جتنی ہونی تھی ہو چکی ہے اب جتنی ہوگی ہو جائے گی مجھے اس چیز سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کہہ کر میک وہاں سے چلی جاتی ہے اور شمشیر چپ جا وہاں کھڑا دیکھتا رہتا ہے دوسری طرف میک کا چچا جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے میک کی امی اور اس کی بینوں سے پوچھتے ہیں کہ اکرم کیسے ہیں تو میک کا چچا کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے آپریشن کامیاب ہو گیا دوسری طرف جو ہے میک کی چچی کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اس پر حاصل کر رہی ہوتی ہے تو شمشیر میک کی جو میک کا جو چچا ہے وہ میک کی امی کو کہتا ہے کہ ہم ڈاکٹر سے مل کر آتے ہیں وہاں اچانک وہاں پر جو میک کی امی اور اس کی بین کر رہی ہوتی ہے اس کی چچی کہتی ہے کہ مباری کو بھائی صاحب بچ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں خیر مباری دوسری طرف وہ ان کو تانہ دے رہی ہوتی ہے کہ آپ جیسی بیٹی کی دعا میں بھی کرتا ہوں میری بھی ایسی بیٹی ہو تاکہ میری بھی قسمت کھل جائے اور میرا بھی ایسا دھما دو تو میک کی امی سن کر حیران ہو جاتی ہے کہتی ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہیں تو اچانک سے وہاں پر میک آ جاتی ہے میک پوچھتی ابو کی طبیعت کہتی ہے میک کی امی کہتی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ آپریشن بلکل کامیاب ہو گیا دوسری طرف میک کی جو چچی ہے میک کو کہتی ہے تمہیں تو شکر آدھا کرنا چاہیے کہ شمشیر جیسا شہر ملا اس نے ہی تم لوگوں کی مدد کی ہے اور تمہارے ابو کا سارا خرچہ اس نے ہی اٹھایا جب میک کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنی امی سے پوچھتی ہے اور اپنی امی کو کہتی ہے کہ امی لیکن اس کے امی خاموش ہوتی ہے اس کی چچی وہاں سے چلی جاتی ہے اور میک کی چھوٹی بہن کہتی ہے بلکل ٹھیک کہا ہے شمشیر بھائی نے یہ سارا خرچہ اٹھایا میک حیران ہو جاتی ہے میک کہتی ہے امی آخر کیوں کیوں لیا آپ نے اسے پیسے ملی کوئی اور نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی لیکن میک کیا ہمیں کہتی ہے بیٹا ہم نے نہیں لیا اس نے خود ہی بھرے ہیں دوسری طرف جو ہے میک زیادہ پریشان ہوتی ہے لیکن شمشیر اپنے دوست کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جلدی آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے امپورٹن بات کرنی ہے اس کا دوست اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہ اس سے کہتا ہے کہ یار کچھ ایسا کرو کہ پورے معاشرے کو پتا چل جائے میں ایک میری بیوی ہے اور وہ زندہ ہے تو وہ شمشیر کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم اتنے پریشان کی ہو رہے ہیں اس سے محبت ہے تو اسے بھی تم سے ایک دن محبت ہو جائے گی تم اتنے پریشان نہ ہو وہ ایک اچھی لڑکی ہے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور شمشیر کو کہتا ہے تم تو مجھے بھول ہی گئے ہو تم نے تجھے اپنے دوست کی یاد ہی نہیں آئی شمشیر اپنے دوست کو کہتا ہے مجھے ایسا مشورہ دو کہ سب کو پتا چل جائے محب میری بیوی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم اپنا ولی ماں کیوں نہیں کر لیتے تو شمشیر کے دماغ میں خیال آتا ہاں اس نے بلکل ٹھیک آیا شمشیر اپنے دوست کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے محب اپنی امی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو محب کی امی کہتی ہے جیسے ہم شمشیر کو سمجھتے ہیں وہ بلکل وہ بہت اچھا انسان لگتا ہے کیونکہ آج کے دور میں کون کسی کی مدد کرتا ہے اس نے بینہ کسی مطلب کے ہماری مدد کی ہے تو محب کی زنگر کہہ رہی ہوتی ہے امی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ آخر کیا بات کہہ رہی ہیں آپ کی آپ سمجھ رہی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ شمشیر اچھا لڑکا نہیں ہے لیکن آج جب اس نے پیسے دی دی تو آپ کہہ رہی ہیں وہ بہت محب کی امی کہتی ہے محب کی کیسی باتیں کر رہی ہو تم ایسا سمجھ رہی ہو دوسری طرف شمشیر اچھا لڑکا ہے کہ محب کی امی کھڑی ہوجاتی ہے تو محب کی امی کے سلام کی سلام اور محب کی امی سے پوچھتا ہے کہ انکل کی طبیعت کیسی ہے محب کی امی کہتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو محب کی امی کہتی ہے بیٹا آپ که بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری مدد کی لیکن جیسے ہی اکرم بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہم آپ کا سارا پیسہ اتار دیں گے شمشیر کہتا ہے مجھے پیسو کی اور حمددی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کسی چیز کی آپ کو پھر بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا وہ محک کو کہتا ہے کہ میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں آجاؤ محک اپنی امی کو الویدہ کہہ کہ وہاں سے چلی جاتی ہے محک اور شمشیر گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو شمشیر کا دوست محک کو کہتا ہے بھابی اسلام علیکم تو محک اس کو جواب دیتی ہے اس کی حال حوال پوچھتے ہیں ایک دوسرے کا شمشیر مسکرہ رہا ہوتا ہے اور شمشیر کا دوست اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے تو محک اس کو جواب دے رہی ہوتی ہے دوسری طرف شمشیر محک سے پوچھتا ہے کیا کھاؤ گی محک کہتی جو آپ کا دل کرے وہ ہی کھا لیں گے لیکن شمشیر کہتے چلو بولو جو تم نے کھانا ہے وہ ہی کھائیں گے تو شمشیر محک کو لے کر جاتا ہے ریسٹوران اور وہاں بیٹے ہوتے ہیں مینو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن شمشیر کو محک کہتی ہے جو آپ کھائیں گے وہ ہی محک آوں گی شمشیر کہتے ایک منہ میں آتا ہوں تو وہ تینوں آپس میں بیٹے ہوتے ہیں وہاں پر شمشیر کی قزن سوفی آ جاتی ہے اور وہ محک کو دیکھ کر وہاں روک جاتی ہے اور محک کی بیستی کرنے پھر آ جاتی ہے اس کی دوستیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن وہ چپ چپ بیٹی ہوتی ہے محک کو کہتی ہے کہ کیسے اتفاق ہے کہ ہماری ملاقات ایک دن میں دو بار ہو گئی ہے وہ محک انسلٹ کر رہی ہوتی ہے سوبیہ کی دوستیں سوبیہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہی لڑکی ہے جس کی نیوز چلتی تھی اور یہ تو لڑکی مر گئی تھی زندہ ہو گئی ہے تو سوبیہ کہتی ہے یہ بہت بڑی سلیبریٹی ہے تم جاؤ اسے ملو جبکہ شمشیر کا دوست یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے یہاں اپر محک کی انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا ہوتا سوبیہ بہت سی باتیں محک کو سنا رہی ہوتی ہے اور محک کی دوستیں محک کے پاس آتی ہیں اور سیلفی لینے لگ جاتی ہیں لیکن وہاں پر اچانک شمشیر آ جاتا ہے اور شمشیر سوبیہ کی انسلٹ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتے ہیں تمہاری امت کیسے تو میری بیوی کے ساتھ ایسے کر رہی ہے شمشیر اپنی بیوی کو ماں سے لے کر چلا جاتا ہے جبکہ شمشیر کا دوست سوبیہ کو کہتا ہے کہ تم میں ان کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے سوبیہ اسے کہتی ہے کہ تم دور رہو میرا اور شمشیر کا معاملہ وہ کہتا ہے تمہارا نہیں یہ شمشیر اور اس کی بیوی کا معاملہ دوسری طرح شمشیر اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے وہ محک کو کہتا ہے تم یہاں اتر جاؤ گھر اسے اتار دیتا ہے لیکن محک کہتا ہے پلیز شمشیر مان جاؤ لیکن شمشیر اس کی ایک نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ سوبیہ کے پاس جاتا ہے سوبیہ اسے کہتی ہے کیا ہوا بہت جلدی میرا خیال آگیا لگتا ہے تمہارا دل تمہاری بیوی سے بھر گیا لیکن شمشیر میں سوبیہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے گسیڑتا ہوا اپنے گھر لے جاتا ہے اور محک کے قدموں میں جا کر پھیک دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ مافی مانگو وہ محک اسے کہتی ہے کوئی بات نہیں میں نے اسے ماف کر دیا لیکن وہ مافی نہیں مانگ رہی ہوتی دوسری طرف محک جو سوبیہ کی بہن ہے فروا وہ آ جاتی ہے شمشیر کی بھابی اور اسے کہتی ہے کہ اس دو ٹکے کی لٹکی سے ہم مافی مانگیں گی تم نے سوچا بھی کیسے ایسا تو اس کی محک کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن شمشیر بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے خاموش ہو جائے میری بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں لیکن محک کہتی کہ میں نے انہیں ماف کیا اور محک شمشیر کو کہتی کتنی انسلٹ کراؤ گا یہ کہہ کے چلی جاتی ہے شمشیر وہاں کھڑا دیکھتا رہتا ہے